دوستو میں ہوں عبداللہ اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل موبائل اسکول دوستو آج آپ دوستوں کی خدمت میں ایک بار پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ دوستوں کے لیے بہت ہی زبردست اور بہت ہی حیلفل ہونے والی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ بھائیوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح آپ ایک انڈرائیڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں دو منٹ کے اندر اندر آپ انڈرائیڈ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں میرے اس موبائل کی سکرین پر یہ مختلف آپ کو اپلیکیشن نظر آ رہی ہیں مختلف ہیں یہ الہاد ڈاٹ کام کا ہے یہ جی میل ڈاٹ کام اس طرح یہ میزان بینک کا اپلیکیشن ہے یہ اس طرح اور بہت سارے ہیں یہ براوزر کروم براوزر ہے اور ادھر اوپرا مینی براوزر ہے بہت سارے براوزر وغیرہ ہیں تو اس طرح آپ بھی اپنا ایک اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی ویب سائٹ ہے یا آپ کا کوئی یوٹیوب چینل ہے تو اس طرح آپ جو ہے وہ اپنے اس یوٹیوب چینل کو اپنے اس اپلیکیشن کے اندر جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں اور اپنے ویورز کو آپ سینڈ کر سکتے ہیں وہ اپلیکیشن تو آسانی سے وہ آپ کے ویور بگیر دونڈے بگیر کسی محنت مشکت کے آپ کے ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں یا آپ کی ویب سائٹ کو ویزٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یا اس طرح آپ کوئی بھی اپنا براوزر بنا سکتے ہیں کراؤن براوزر یا اوپرا مینی یا یوسی براوزر کی طرح آپ اپنا جو ہے وہ ایک براوزر بھی بنا سکتے ہیں جی ہاں اور ایک اور کمال کی بات آپ کو میں یہ بھی بتاؤں کہ آپ اس طرح کی اپلیکیشن بنا کر ارننگ بھی کر سکتے ہیں یعنی چار پیسہ بھی کما سکتے ہیں جی ہاں چار پیسہ بھی اسے کمایا جا سکتا ہے تو شروع سے لے کر اینڈ تک میں مکمل پروسیسر جو پروسیس ہے وہ آپ کو انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کس طرح اپلیکیشن بنانی ہے کس طرح سارا کام کرنا ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کہیں سے بھی اسکپ نہیں کرنا اگر ویڈیو پسند آئے اور اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دینا ہے کمیٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر دینا ہے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا ہے کیونکہ میں آپ دوستوں کے لیے ایسی اچھی اچھی ویڈیو جو ہے وہ لاتا رہوں رہتا ہوں اور لاتا رہوں گا انشاءاللہ بناتا رہوں گا کافی منت کر کے ویڈیو بناتے ہیں تو اگر جو ہے وہ آپ ہمارے حوصہ افضائی نہیں کریں گے تو پھر مزا نہیں ہوگا تو چلیے چلتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کراؤن بروزر کو اوپن کر لینا ہے کراؤن بروزر کو آپ نے جیسے بھی اوپن کرنا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ نے سرچ بار کے اندر ایک ویب سائٹ لکھنی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس ویب سائٹ کو آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے دیکھیں بہت ساری ویب سائٹ ہیں بہت سارے اسے ایپ بلڈرز ہیں جہاں پر آپ ایپ بنا سکتے ہیں لیکن ایک آسان سا ایک ایپ بلڈر ہے جہاں پر آپ ایپ بنا سکتے ہیں میں وہ آپ کو یہاں پر بتا رہا ہوں جس کا نام ہے ایپس گائزر میں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا یہاں بھی انشاءاللہ آپ کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے گا ایپس گائزر ڈاٹ کام ایپس گائزر آپ نے یہاں پر ٹائپ کرنا ہے جیسے آپ ایپس گائزر ٹائپ کریں گے ایپس گائزر یہ آپ کے سامنے کھل جائے گی ایک ویب سائٹ جیسے آپ کے سامنے ویب سائٹ کھل جائے تو اس کے بعد آپ یہاں اوپر کارنر میں رائٹ سائٹ پر دیکھنے یہاں پر جو ہے وہ ایرو کا نشان ہے یہاں پر لاغن کا بٹن ہے یہاں پر آپ نے لاغن کر دینا اس میں لاغن کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے پہلے سے اکاؤنٹ بنایا ہوا ہے تو آپ یہاں پر لاغن کر دیں اپنے اکاؤنٹ میں ان ہو جائیں اگر آپ نے اکاؤنٹ نہیں بنایا تو سمپل یا اپنے ریجسٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے ریجسٹر کے بٹن پر جیسے کلک کریں گے تو یہاں پر تین طریقے ہیں ریجسٹر ہونے کے نمبر ون سائن اپ وید گوگل آپ کا جی میل اکاؤنٹ ہے ڈائریکل اس سے آپ سائن اپ ہو جائیں اکاؤنٹ بنا لیں یا فیس بک سے اکاؤنٹ بنا لیں یا الگ سے اپنا جی میل سے ای میل سے اکاؤنٹ بنا لیں ای میل سے اکاؤنٹ بنا دوسرے طریقے تو ایزی ہیں جیسے آپ لا اوکے کریں گے تو یہ ویب سائٹ آپ کا ڈیٹا وہاں سے اٹھائے گا اور آپ کا اکاؤنٹ بن جائے گا اور ایدھر جو ہے وہ ای میل سے کس طرح سائن اپ کرنا ہے وہ ایزی لی طریقہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہاں پر اپنا ای میل ٹائپ کرنا ہے یہاں پر اپنا پاسورڈ ٹائپ کرنا ہے یہاں پر ری انٹر کرنا ہے پاسورڈ کو دوبارہ اسی کو لگانا ہے اس کے بعد ایم ناٹ اور روبوٹ پر کلک کرنا ہے یہ گھوم گھوم کر سرکل آ جائے گا اس کیپچہ کو آپ نے فیل کرنا ہے فیل کرنے کے بعد آپ نے سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے یہ کیپچہ ہے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو دوبارہ مجھے کمنٹ میں بتانا میں ایکس کے لئے الگ آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے ماؤنٹین اور ہلز یعنی سیلیکٹ آل ایمیجز ویتھ ماؤنٹین اور ہلز یعنی جس جس ایمیج میں آپ کو پہاڑیاں یا بڑے پہاڑ نظر آ رہے ہیں آپ نے ان کو سیلیکٹ کرنا ہے ایک یہ پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے دوسرا یہ پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے تیسرا ادھر یہ پہاڑ مجھے نظر آ رہا ہے تین پہاڑ ہیں تو میں نے ان کو سیلیکٹ کر دیا اب ویریفائی کے بٹن پر کلک کرنا اگر آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو یہ ادھر گول ایرو کا نشان ہے اس پر آپ نے کلک کرنا ہے یہ نیو ایمیج آ جائے گا یہاں پر تو آپ نے ویریفائی کرنا ہے جیسا ویریفائی کر لیں گے ویریفائی ہو گیا یہ دیکھیں اس کے بعد سائن اپ کے بٹن پر کلک کرنا ہے لیکن میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے اللیڈی تو میں آپ کو سائن ان کر کے دکھا رہا ہوں یہاں پر سائن ان with google کروں گا دیکھنا میرا اکاؤنٹ یہاں پر بان جائے گا یہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے تو یہاں پر میں اسے اوپن کر رہا ہوں لاغن کر رہا ہوں لاغن جیسے ہو جائے گا تو میں آپ کو مکمل طریقہ سمجھا رہا ہوں کہ کس طرح آپ نے جو ہے وہ ایک ہے انڈرائیڈ سافٹ ویور بنانا ہے انڈرائیڈ اپلیکیشن بنانی ہے تو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پر میری ایک اپلیکیشن بنی بھی ہوئی ہے یہ یہاں پر میں نے بنایا اپلیکیشن بنایا تھا زادو طالبین اردو شرب کمال کی بات یہ ہے کہ آپ یہاں پر کسی پی ٹی ایف بک کو لاکر اس کی بھی آپ اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور آسانی اپنے موبائل موس کو رکھ سکتے ہیں جی یہاں بالکل رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک اپلیکیشن بنی ہوئے تو یہاں پر آپ نے نئے اپلیکیشن بنانا ہے تو سمپل یہاں پر آپ نے پلس کے آئیکن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ پلس کے آئیکن پر کلک کریں گے تو آپ سے یہاں دو طرح کی چیزیں پوچھی جا رہی ہیں بزنس کے لئے آپ نے ویب سائٹ بنانا ہے یا انڈی ویڈیل آپ نے ویب سائٹ بنانا ہے جو آپ نے بنائے بزنس کے لئے بنانا چاہتے ہیں تو آپ بزنس ویب سائٹ بنائیں بزنس پیج بنائیں یوٹیوب کا اکاؤنٹ ہے اس کی اپ بنائیں جو بھی آپ مختلف طریقے ہیں لیکن ہم انڈی ویڈیل بنانا چاہتے ہیں بنا رہا ہوں آپ سافٹ ویور بنا سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی بنا سکتے ہیں کی بورڈ بنا سکتے ہیں اسی طرح آپ جو ہے وہ بک ریڈر بنا سکتے ہیں یہ رہا براؤزر بنا سکتے ہیں موبائل ٹی وی کے لئے فوٹو ایڈیٹر کے لئے بہت سارے جو ہے وہ یہاں پر اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں تو میں یہاں پر ایک ویب سائٹ کا اپلیکیشن آپ کو بنا کر دکھا رہا ہوں کہ آپ نے کس طرح بنانا ہے تو یہ راہ ویب سائٹ لکھا ہوئے convert your website into mobile app میں اس پر کلک کر رہا ہوں تو اب یہ آگے چلے گا میرے سامنے open ہو جائے گا تو یہ سب first of all یہ آپ کو یہاں پر دکھائے گا کہ app setting enter one url of your website makes your it's public and available for look up you can add more tips let's url later یعنی آپ یہاں پر اپنی جس ویب سائٹ کا آپ نے وہ بنانا ہے application بنانا ہے آپ نے اس کو یہاں پر اس کا url یہاں پر آپ نے type کر دینا یعنی جو اس کا address ہے وہ تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ویب سائٹ دیکھا تھا میں اس ویب سائٹ کا application بنا رہا ہوں مجھے وہ بہت اچھا لگا ہے ویب سائٹ میں اس کو دیکھتا رہا ہوں آپ کو بھی recommend کروں گا کہ آپ بھی اس ویب سائٹ سے فائدہ اٹھائیں یہ ایک اسلامی ویب سائٹ ہے بہت ہی زبردست اور بہت ہی بڑی ہی ویب سائٹ ہے یہ رہ دین اسلام ڈاٹ کام کے نام سے ویب سائٹ ہے یہاں پر آپ کتابیں پڑھ سکتے ہیں آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں اور بہت کچھ پڑھ سکتے ہیں آئیڈیو بیان آپ سن سکتے ہیں یہاں سے آپ فتوہ وغیرہ بھی پوچھ سکتے ہیں یہ حضرت اقدس مفتی تقی عثمانی صاحب والوں کی طرف سے ہے تو سیدھی بات ہے اچھی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں تو یہاں پر میں اس کا یہ جو لنک ہے اس کو میں کروں گا کاپی کاپی کرنے کے بعد میں دوبارہ اس میں جاؤں گا ویب سائٹ جہاں پر اپلیکیشن میں بنا رہا تھا تو یہ رہا یہاں پر یہ میں یہاں پر اپنا وہ ٹائپ کروں گا یہ پیسٹ کروں گا یہاں پر یہ رہا پیسٹ ہو گیا یہ پیسٹ ہو گیا پیسٹ ہونے کے بعد میں اس کو کرنا ہوں سیو ایک منٹ سیو کرنے سے پہلے پہلے میں اس میں اپنا جو ہے نا یوٹیوب بھی لگا ہوں گا انشاءاللہ یوٹیوب بھی لگا ہوں گا فیس بک پیج برحال بعد میں وہ دیکھتے ہیں فیلحال لگاتے ہیں ان کو بعد میں فیلحال اس کو کرتے ہیں سیو کیونکہ آپ کے لئے پھر لمبی ہو جائے گی ویڈیو تو اس لئے میں زیادہ دیر نہیں لینا چاہتا تو یہ تھوڑا سا گھومائے گا کام کو گھومانے کے بعد یہ کیا کر رہا ہے اچھا تو یہ آ گیا انٹر یوٹیوب اے پی آئی کی یہ سارے بہت ساری چیزیں یہاں پر یہ بتا رہے ہیں لیکن میں نے یہاں پر یوٹیوب چینل نہیں لگانا فیلحال تو اس لئے میں جہاں پر اچھا کوئی ٹیپ وغیرہ کچھ بھی نہیں لگا رہا فیلحال سمپل میں آپ کو دکھا رہا ہوں ویب سائٹ کا ایپ بنا کر دکھا رہا ہوں میں اور کچھ بھی یہاں پر نہیں ڈال لہا تو آپ نے ایپ کا نام کیا دینا ہے ایپ کا نام یہ آپ کو دکھا رہا ہے تو دوسری جو ٹیپ اس میں لگاتے ہیں جو ہے وہ آپ کو میں بید میں دکھاؤں گا لگا کے انشاءاللہ اگلی ویڈیو آپ کے لئے بناوں گا باقاعدہ اچھے طریقے سے تو یہ ایپ کا نام ہو گیا ایپ کا نام میں چاہتا ہوں کہ جو ہے نا اردو میں بھی اس کا ایپ کا نام لکھوں تاکہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے سب کو دین اسلام یہ رہا اردو میں بھی اس کا نام ہو گیا تو اب اس کو نیسٹ نیسٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے بٹن پر کلک کرنے کے بعد اب اس میں آ کر آپ ایپ کا سیٹنگ بھی کر سکتے ہیں ایپ کا نام بھی چینج کر سکتے ہیں یہ اب آئیکن جو نظر آئے گا آپ نے وہ کونسا آئیکن آپ نے دیکھا جو ہے وہ یہاں پر شو کرنا ہے کونسا آئیکن وہ میں آپ کو بتاؤں جس طرح آئیکن کسے کہتے ہیں جس طرح یہ آپ کو نظر آ رہا ہے الحاد لکھا ہوا ہے یہ اس طرح یہ جو چیزیں جو نشانات آپ کو نظر آ رہے ہیں اپلیکیشن کے تو اس طرح کا آئیکن جو ہے وہ یا میزان بینک کا اے پہ اس میں آئیکن نظر آ رہا ہے اس طرح کا آئیکن جو ہے وہ آپ نے کونسا لگانا ہے تو یہاں پر آپ کو کہا رہا ہے ڈیفالٹ آئیکن لگائیں یعنی یہ جو آئیکن آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے یہی لگائیں آپ کی مرضی یہاں کسٹم آئیکن لگائیں تو میں اس میں کسٹم آئیکن لگانا چاہتا ہوں میں نے ایک ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے اس کی اسی ویب سائٹ کا تو میں وہ لگاؤں گا یہاں پر وہ آپ کو میں دکھاؤں گا یہ دیکھتے ہیں یہاں پر وہ لگ جائے گا انشاءاللہ یہاں میرا یہاں پر یہ آ گیا تھوڑا سا اس کو ہم سیٹ کرتے ہیں سیٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو جاہے وہ یہاں پر تھوڑا سا یہ سارا بس شو ہو جائے ٹھیک ہے کروپ کریں نہیں کریں آپ کی مرضی لیکن میں کروپ شراب نہیں کر رہا تو چلیں ہو گیا بس کروپ ہو گیا تو ہو گیا نیکسٹ اب یہ آپ کا ویب سائل ایب تقریباً بن گیا ہے آپ نے نیس کے بٹن پر کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو یہاں کے چلا جائے گا سارا کام آپ کے ہو گیا اب صرف آپ نے کیریئٹ کے بٹن پر کلک کرنا ہے کیریئٹ اب آپ کا ایب دو منٹ کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کا ایب بن کر تیار ہو گیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ میں نے ایب بنایا اور یہ ایب باقاعدہ تیار ہو گیا اب پرچیز اینی پریمیم پلان اور پبلش ایب آن گوگل پلی اچھا کمال کی بات یہ ہے کہ اپلیکیشن تیار ہو گیا تیار ہونے کے بعد یہ یہاں پر یہ مختلف چیزیں جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ آپ پرچیز کریں کوئی پلان اس پریمیم یعنی پیسے دے کر کوئی اچھا پلان لے لیں اس میں بہت ساری فیچرز وہ سہولتیں ہوں گی لیکن آپ داریٹ اس کو جو ہے وہ گوگل پلے پر بھی بھیج سکتے ہیں اور وہاں سے آپ اچھی خاصی ارننگ بھی کر سکتے ہیں تو اب آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کس طرح کرنا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہاں پر تھوڑا سا آپ نیچے آئیں گے ڈاؤنلوڈ کرنے کے لئے تو ڈاؤنلوڈ کے لئے یہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ اس کی کیو آر کورڈ بھی نظر آ رہا ہے آپ کو اور یہ اس کا وہ ہے یو آر ایل بھی نظر آ رہا ہے آپ کو تو یہاں پر ایک منٹ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ کہاں سے جا کر آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے تو یہ آپ یہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس طرح یہ جو ایپ ہے اس ایپ کو آپ نے جو ہے وہ اوپن کرنا ہے اس کا جو ڈیش بورڈ اوپن ہوگا اس میں سے آپ ایزی لیوان سے جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کو تو میں یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر رہا ہوں اس ایپ کو اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طرح یہ ایپ جو ہے وہ میرا ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا ایزی لی ہو جائے گا انشاءاللہ تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ ایپی کے میرا بن رہا ہے بننے کے بعد انشاءاللہ یہ ایپی ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اچھا your users can download your ایپ from here تو اب یہ جو لکھا ہوا ہے یہاں پر یہ یو آرل دیا ہوا ہے ایڈیس دی ہوئے میں دوستوں کو یہ ایڈیس سینڈ کروں گا تو یہ یہاں سے اپلیگیشن ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو میں آپ کو یہاں سے یہ دیکھیں اب ہی میں ڈاؤنلوڈ کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو یہ ایپ یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا جیسے یہاں سے ڈاؤنلوڈ ہو گیا تھوڑا سا آپ نے اس کو نیش کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں سے آپ نے اوکے کرنا ہے اب آٹومیٹیکلی ڈاؤنلوڈ ہونا شروع ہو جائے گا یہ ایپ ڈاؤنلوڈ ہونا اب شروع ہو گیا ہے اور اب آپ کو میں دکھا رہا ہوں کہ کیسا میرا ایپ بن گیا وہ اپلیگیشن وارے جو سارے فیچرز تھے وہ اس کے اندر اندر آگئے سٹیپ تھری گیٹ یور براوزر اچھا یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گیا ہو کے جو ہے وہ تیار ہو گیا بلکل اب اس کا میں جو ہے وہ یو آر ایل بھی آپ کو جو ہے کاپی کروں گا کیونکہ یہ میں فیس بک پر جو ہے وہ شیئر کروں گا تو اس کو یہاں پر میں لگا کر اس کو کاپی کر رہا ہوں ڈاؤر ایٹ کاپی لنک کے ایڈریس کر رہا ہوں اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ وہ جو ایپ ہم نے وہ جو ویب سائٹ ہم نے دیکھا تھا اس ویب سائٹ کے اندر جو جو فیچرز تھے اس ویب سائٹ کے سارے کے سارے فیچرز میں آپ اپنی اسے ایپ کے اندر اندر دکھاؤں گا یہ دیکھیں اس ویب سائٹ کے اندر یہ جو فیچرز ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ مختلف فیچرز ہیں اب چلتے ہیں جو میں نے ایپ بنایا ہے اس ایپ کے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایپ کا کیا سسٹم ہے یہاں پر آپ کو وہ ایپ نظر نہیں آ رہا اور نظر بھی نہیں آئے گا اب آپ نے فائل منجر میں جا کر ڈاکومنٹ میں جانا ہے اور وہاں سے اس اپلیکیشن کو آپ نے انسٹال کرنا ہے انسٹال کریں گے آپ اچھا ڈاکومنٹ میں نہیں ہوگا یہ ہوگا ایپی کے اندر ایپی کے میں کیونکہ یہ ایپی کے ہے تو یہ ایپی کے کے اندر یہ میرا بنا ہوا ایپ جو پڑا ہوا ہے یہ دیکھیں دین اسلام تو یہ ایپ میرا پڑا ہوا ہے سیٹنگ سیٹنگ میں کیونکہ اندر سے جو انناؤن ہے وہ سسٹم ہے وہ بند ہے تو اس کو میں انسٹال کروں گا اس کو انیبل کروں گا اس کے بعد اس کو انسٹال کروں گا انسٹال کر لیا اب یہ دیکھیں انسٹال ہو رہا ہے یہ جب تک انسٹال ہو جائے تو انشاءاللہ یہ زیادہ دیر نہیں لے گا یہ رہا انسٹال ہو گیا اب ہم اس کو کرتے ہیں اوپن اوپن کر رہے ہیں ہم اس کو اب میں آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں کہ یہ آپ کو کہاں پناہ یہ رہا دیکھیں یہ دین اسلام یہ ایپ میرا یہاں پر اب شو ہو رہا ہے تو اب دیکھیں وہ سارے کے سارے فیچرز انشاءاللہ یہاں پر آپ کو شو ہو جائیں گے اس ایپ کے سارے کے سارے اس ویب سائٹ سارا کا سارا میں نے یہاں پر اس میں جو ہے وہ بند کر دیا ہے یوں سمجھو کہ ایک سمندر کو جو ہے وہ ہم نے کوزے میں بند کر کے رکھا ایک لوٹے کے اندر بند کر کے رکھا یہ دیکھیں سارے کے سارے فیچر جو ہے وہ یہاں شو ہو رہے ہیں بلکل وہاں پر جو آپ کام کر سکتے تھے یہاں پر بھی آپ کام کر سکتے ہیں بلکل یہ دیکھیں ایک بلکل چرلائے باقاعدہ ہمارا اور یہاں پر یہ آئیڈیو بیانات ہیں اس کے بعد یہاں پر جدید فقی مسائل ہیں اور بہت سارے چیزیں ہیں یہاں پر یہ دیکھیں آپ بلکل اچھا سا کام کر رہا ہے میرا ایپ بہت زبدستو دوستو اس طرح آپ ایپ بنا سکتے ہیں ایپ اس طرح بنا جاتا ہے باقی ایپ کے اندر اور فیچر ایڈ کرنے ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جو ہے وہ نیچے کمنٹ میں لکھنا ہے کہ آپ کو کیا سمجھ میں